ہلو اسلام علیکم کیسے آپ لوگ امیدہ خیریہ سے ہوں گے آج ہم بات کریں گے ترکی کے ویزو کے بارے میں فلائٹس کے بارے میں اور ایمبیسی کے بارے میں اور کیسے آپ ترکی جا سکتے ہو جن کے ویزے لگے ہوئے تھے ایکسپائر ہو گئے ہیں ان کے بارے میں اور اس سے پہلے سب سے ریکویسٹ اگر چینل کو سبسکرائب کر دو تاکہ آنے والی ویڈیو آپ دیکھ سکو جیسے کہ کرونا کی وجہ سے آلماس پوری دنیا نے اپنی امبیسییں فلائٹس سب کچھ بند کیا ہوئے اب جیسے جیسے تھوڑے کرونا میں فرق پڑ رہا ہے تو بہت سارے کنٹری آپ اپنی فلائٹ ویزا کھولنے شروع کر دیا تو ترکی نے بھی بڑا اعلان کیا ہے اور باقیدہ ٹوئٹ کیا ہے انہوں نے اپنے گورمنٹ سائٹ پہ کہ ترکی ساری ریسٹرکشن جو ہے وہ ٹریول کے لیے اتار رہا ہے ختم کر رہا ہے ریموف کر رہا ہے تو آپ اب ترکی میں ویزا بھی اپلائی کر سکتے ہو ساری امبیسییں بھی وہ اپنی کھول رہا ہے اور پاکستان سے بھی اپلائی کر سکتے ہو سب کے لیے میں پاکستان کے لیے بھی انڈیا کے لیے بھی پنگلہ دیش نیپال سب کے لیے وہ اپنی امبیسییں کھول رہا ہے آپ ویزا اپلائی کر سکتے ہو اور فلائٹ کے لحاظ سے ترکیش جو ائر لائن ہے اس نے ابھی تک اپنی فلائٹیں نہیں کھولی ترکیش ائر لائن ابھی بھی بند ہے بٹ اگر آپ کا ویزا لگ جاتا ہے تو آپ وہ ایمریٹس کے ذریعے جا سکتے ہیں ایمریٹس وائد ائر لائن ہے جو آپ چالیس کنٹریوں میں درمیان میں کنیکٹڈ کر رہی ہے دوسرے کو تو آپ ایمریٹس فلائٹ لے کے سوائے دبائی یا بودابی سٹیک کر کے آپ ترکی جا سکتے ہو انہوں نے باقیدہ اپنا اعلان کیا ہے باقیدہ اپنی فلائٹ کا شیڈول بھی دیا یہ آپ کی سکرین پر آ رہا ہوگا تو ایمریٹس سے آپ ترکی جا سکتے ہو اب ہم بات کرتے ہیں ویزے کے لحاظ سے پہلے تو یہ ویزا کے نیا ویزا آپ ابلائی کر سکتے ہو ساری امبیس یہ کانسلیٹ کھول گئی ہے سیکھلی وہ لوگ جن کے ویزے لگے ہوئے تھے اور کرونا کی وجہ سے وہ جا نہیں سکے اور ویزے ختم ہو گئے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ کانسلیٹ نے کہا ہے کہ آپ کو اپنے ویزے دوبارہ سے اپلائی کرنے پڑیں گے وہ ویزے نہ تو ایکسٹینڈ ہوں گے نہ وہ ری ایشو ہوں گے نہ کوئی اور پروسس ہوگا بہت ساری نیوز چاہ رہی ہیں میں ایجنٹ ہیں جو اپنے انسٹرہ پہ یا بہت ساری چیزوں پہ اپنے پمفلیٹ پہ لگا رہے ہیں کہ جن کے ویزے ختم ہو گئے ہیں وہ ہمیں پاسپورٹ دیں اتنے پیسے دیں تو ہم ان کو ری شکر آ کے نیو ڈیٹ میں کرا دیتے ہیں بلکل بھی نہیں ہے یہ آپ ترکی کی سائٹ پہ جا کے باقیدہ ویریفائی کر سکتے ہو جو ویزے ختم ہو گئے ہیں وہ ختم ہے آپ کو نئے طریقے سے ویزے نیا اپلائی کرنا پڑے گا پھر لے کے آپ کو جانا پڑے گا ابھی ترکی شہر لائن کی کوئی ٹکٹیں نہیں ہیں جو کوئی سیل کر رہا ہے وہ جھوٹ بھو رہا ہے ترکی شہر لائن ابھی بھی بند ہے وہ ایمریٹس لے کے آپ ترکی جا سکتے ہو اور ترکی آرموز کھل گیا سارے سارے کونسلیٹ کھلی ہو یہ ہوم کے یار ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو اچھی لگی ہو تو پھر ایک دفعہ ریکویسٹ کرتا ہوں کچھ چینل کو سبسکرائب کر دو تاکہ آنے والی ویڈیو آپ دے سکتے ہیں دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ